والمہدی المعود علیہ السلام اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل اکان زو قا صدق اللہ العظیم ثم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی انہ علینا جمعہو وقرآنہ فإذا خرانہو فتبی قرآنہ ثم انہ علینا بیانہ مطلی اللہ تعالیٰ سامائن یہ سور قیامہ کی سولہ سترہ ٹھارہ ونیسویں آیت ہے اللہ تعالیٰ قرآنہ مجید میں کئی جگہوں پر کئی مقامات پر اشارتاً مہدی مہد علیہ السلام کا ذکر کیا ہے مہدی مہد علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے قرآنہ مجید میں ان آیتوں سے جو ثبوت مہدی مہد علیہ السلام ہم کو ملتا ہے وہ ہر مہدبی کو جاننا بہت ضروری ہے اس لئے کہ اکثر وہ پیشتر جن لوگوں کو اپنے مذہب کے بارے میں اپنے ایمان عقیدے کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا ان کے ایمان و عقیدے کو شیطان کسی طرح اچک لیتا ہے ادھر ادھر شکوک و شباد میں ڈال دیتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ ایمان سے پھر جاتے ہیں یہ جو نعمت ہم کو ملی مہدی مہد علیہ السلام کی تذدیق کی یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ آج ہم کو نہیں ہو رہا ہے لیکن اگر آپ علم حاصل کریں گے تو اس کا اندازہ بھی ہو جائے گا یا پھر آخرت میں جب اس کا خلاصہ ہوگا اور جب یہ علم آپ کے سامنے آئے گا کہ کتنی بڑی نعمت ہی ہے تو تب آپ کو احساس ہوگا برحال اور احادیث کے ذریعے کئی مرتبہ ہم لوگوں نے جو ہے ثبوت مہدی مہد علیہ السلام پیش کیا ہے اور قرآن ہی جو آیتیں ہیں اس کے ذریعے بھی ہم ثبوت مہدی مہد علیہ السلام پیش کر سکتے ہیں اور پھر یہی نہیں بلکہ خود مہدی مہد علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے جن آیت شریفہ کو جو ہے تلاوت فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ آیت شریفہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بندے کے حق میں ہیں تو اس طرح آپ نے جو ہے دیکھئے ہماری قوم میں اٹھارہ ایسی آیتیں ہیں جس میں جو ہے دس آیتوں میں مہدی مہد علیہ السلام کا تذکرہ ہے اشارتاً اور آٹھ آیتوں میں جو ہے قوم کا ذکر ہے قوم میں مہدی مہد علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو اس اعتبار سے ہم جو ہے ایک ایک کر کے مختصر انداز میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مہدی مہد علیہ السلام کی جو ذات مبارکہ ہے وہ کتنی جو ہے اہم ہے اور کتنی عالی ہے اور کیا مقام و مرتبہ آپ کا ہے اور آپ کا منصب کیا ہے خود قرآن میں کئی جگہ آپ جو لوگ سوالات کرتے ہیں وہ سب کچھ قرآن میں ہیں جیسا کہ بلایت محمدی کے بارے میں جو ہے سوال کرتے ہیں وہ قرآن میں ہیں مہدی مہد علیہ السلام کا انکار کفر ہے وہ کونسی حدیثیں بتاؤ بلتے ہیں جبکہ وہ قرآن میں ہیں ہماری جو ہے جو قوم میں مختصر لوگ ہیں تھوڑے لوگ ہیں اگر دوسروں کے حساب سے دیکھا جائے تو ہم تھوڑے کیوں ہیں اور حق پہ کیسا ہے وہ بھی قرآن میں ہیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ مہدی مہد علیہ السلام حق پر ہوں گے اللہ کی جانب سے یہ بھی قرآن میں ہیں اور آپ کا کام کیا ہوگا آپ جو ہے کیا کریں گے دنیا میں آکے وہ بھی قرآن میں ہیں دعوت دیں گے تو وہ دعوت کیسی ہوگی یہ بھی قرآن میں ہیں یہ سب کچھ اگر آپ جان لیں گے تو آپ کا بھی جو ہے آپ کا جو ایمان ہے وہ خوش ہو جائے گا آپ خود خوش ہو جائیں گے کہ بھئی میں اتنے اچھے جو ہے مذہب سے وابستہ ہوں جس کا ثبوت قرآن دے رہا ہے اب یہ جو آیت شریفہ اب ہم نے تلاوت فرمائی اب اس میں آپ دیکھئے کہ رب العالمین ارشاد فرمارا ہے لا تحرک بھی لسانگا لتا جلابی انہ علینا جمعہو وقرآنہ درقیقت یہ آیت شریفہ اس وقت نازل ہوئی اس کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشکلات کا سامنا ہرا تھا تو یہ جو مخالفین تھے کفار تھے وہ ترہ ترہ کی تکلیفیں آپ کو دیتے تھے اور ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے تھے آپ کو تکلیف دینے کے لئے آپ کو غلط ثابت کرنے کے لئے تو ایک مرتبہ ان لوگوں نے کہا کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو وہ ایک ہی وقت میں کیوں نازل نے ہو جاتا تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہو رہا ہے ان لوگوں نے مخالفین نے یہ باتیں شروع کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جو ہے آپ یہ باتوں کو سن کر بیچین ہونے لگے اور جو ہے اگر وہی جو ہے آنے میں دیر ہو جاتی تو آپ آسمان کی طرف بار بار نظر اٹھا کر دیکھتے اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے وہی کے آنے کا انتظار کرتے جب وہی نازل ہو جاتی جبریل علیہ السلام وہی لے کر آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وہی کو سناتے وقت ابھی وہ سنا ہی رہے تو آپ جلدی جلدی اس کو جو ہے پڑھنے کی کوشش کرتے جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے جبریل علیہ السلام ابھی وہی سنا رہے ہوتے تو آپ اس کو یاد کرنے کی غرض سے جلدی جلدی پڑھنے لگتے کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت یہ آیت شریفہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ انشاءات فرما رہا ہے کہ تم وہی کو جلدی سے یاد کرنے کی خاطر اپنی زبان کو جلدی جلدی جو ہے مت آگے بڑھاؤ آپ جلدی جلدی مت پڑھو کون بڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں کہ خران کو جلدی 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 مت پڑھو اس خاطر سے کہ جلدی جلدی یاد کر لے یاد رکھو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا انہ علینا جمعہو خرانہ اس خران مجید کو جمع کرنا اور اس کو آپ کی زبان سے پڑھانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے آپ جلدی مت کیجئے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دل جوئی کے لئے ان کے دل میں جو بات تھی کہ مخالفین ایسا کہہ رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ کے ذریعے یہ بتایا کہ آپ اس کو خران کو یاد کرنے کی خاطر جلدی جلدی مت پڑھا کرو پہلے آرام سے سن لو جیسا سنایا جا رہا ہے بسا آرام سے پڑھو اور اس کا جو ہے جو قرآن کا جمع کرنا ہے اور اس کو پھر آپ کی زبان سے پڑھانا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے فرمانے اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے ہیں فَإِذَا قَرَانَهُ فَتَّبِ قُرْآنَهُ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو جب آپ تم اس کو سن لیا کرو تو جس طرح جو ہے پڑھا گیا ہے اس طرح تم پڑھو پھر اس کے بعد کا جو جملہ آرہا وہ خاص ہے دیکھیں یہ سور خیامہ پچھترمہ سورہ قرآن کا اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سُمَّ إِنَّ عَلَيْنَ بَيَانَهُ اب یہ ونیس بھی آیت ہے سولہ سترہ اٹھارہ میں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو ہے آپ جلدی جلدی مت پڑھئے اس کو جمع کرنا پھر اس کو پڑھانا جس طرح پڑھا جا رہا ہے ویسا پڑھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ جمع کرے گا قرآن کو اور آپ کی زبان سے پڑھائے گا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو لفظ فرمایا سُمَّ إِنَّ عَلَيْنَ بَيَانَهُ اب یہ مہدی ماؤد علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا تو اب بعض لوگ خالی صرف جو ہے سُمَّ إِنَّ عَلَيْنَ بَيَانَهُ پھر اس کے قرآن کی بیان کی ذمہ داری ہم پر اللہ نے کہہ دیا یہ بول کے چھوڑ دیتے مگر اگر آپ آگے کی بات سے اس کو لائیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ واقعہ آگے ہونے والا تھا اور بعض علماء نے جو ہے جو مخالفین ہیں انہوں نے اس کو بھی رسول اللہ سے چھوڑ دیا جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا ہے دیکھئے پھر اس کے بیان کرنے کی ذمہ داری ہم پر ہے فرمانا ہے سُمَّ اِنَّ عَلَيْنَ بَيَانَهُ اور انصاف اگر آپ جو ہے حضدہ آیات جو خومی کتاب ہے اس کی پیچ نمبر 49 پر اگر آپ دیکھیں گے تو مہدی امہد علیہ السلام نے اس آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا کہ سُمَّ اِنَّ عَلَيْنَ بَيَانَهُ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو بیان کرنے کی ذمہ داری جو لی ہے وہ بندے کی ذات سے بیان کرنا لیا ہے فرماتے ہیں اور اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ جو قرآن کے بیان کرنے کی ذمہ داری ہے وہ تیری ذات ہے فرماتے ہیں تُس سے جو ہے یہ بیان ہوگا مہدی امہد علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا اب یہاں پر ایک خاص بات آپ غور کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بات کی اور جہاں جہاں قرآن میں سُمَّ آیا آپ علماؤں سے پوچھئے سُمَّ کے معنی یہ آتے ہیں کہ پھر بعد میں پھر کچھ عرصے کے بعد اس کے معنی کیا نکلتے ہیں بعد میں پھر کچھ عرصے کے بعد ایک کے بعد دیگر اس کے معنی یہ نہیں کر رہے ہیں تو جہاں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے یہ خطاب کر رہے ہیں کہ آپ جلدی جلدی مت پڑھئے جو ہے اس کو یاد کرنے کی خاطر بلکہ اس کے جمع کرنا اور اس کو پڑھانا ہمارے ذمہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو جیسا پڑھائے جا رہا آپ ایسا پڑھئے پھر پھر کا جو لفظ آرہا اب اس کے معنی خران میں جہاں جہاں پھر آیا ہے سممہ کے معنی یہ ہے پھر کافی عرصے کے بعد یعنی کچھ عرصے کے بعد یعنی اب کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ سممہ کا جب لفظ آ گیا تو اس کے معنی نکلتے ہیں کہ پھر اس کے جو بیان کی ذمہ داری ہے یعنی کچھ عرصے کے بعد اس کے بیان کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم پر ہے فرماتے ہیں اب ایک اور خاص بات دیکھیں بعض علماء نے یہ کہا کہ پھر اس کے بیان کرنے کی ذمہ داری ہم پر ہے تو اللہ ہی بیان کرے گا کوئی اور بیان نہیں کرے گا فرماتے ہیں بعض لوگ یہ تفسیر لکھتے ہیں کہ صرف اللہ بیان کرے گا اب اس کے خران کی جو بیان ہے درخیقت وہ صرف اللہ نے کہا ہے کہ بیان کی ذمہ داری ہم پر ہے اللہ ہی بیان کرے گا کوئی شخصیت بیان نہیں کرے گی وہ یہ ترجمہ کر دیتے ہیں مگر آپ دیکھئے اس کی جو ابتدائی آیات ہے ہم نے جو ابھی سنا سولہ سترہ اٹھارہ جس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں سترہ بھی آیت میں کہ اس کا جمع کرنا اور اس کو آپ کی زبان سے پڑھانا ہمارے ذمہ ہے یہاں پر بھی ذمہ لیے مگر پڑھائے کسے رسول اللہ سے تو اسی طرح بیان کی ذمہ داری بھی اللہ لیے تو بیان کیے مہدیہ ماؤں سے اسی کا ثبت اس میں آگیا آپ کو آگیا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں سمہ کہا ہے اور کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے تو جس طرح قرآن پڑھانے کی ذمہ داری اس کو جمع کرنے کی ذمہ داری اللہ نے لی اور محمد رسول اللہ سے پڑھایا اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بیان کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے تو اللہ نے مہدیہ ماؤں کے ذریعے اس کا بیان فرمایا اب کمال کی بات آپ دیکھئے کہ اس میں ہم کو ایک خاص بات ایسی نوٹ کرنی بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جس ہستی سے بھی جو یہ کام کرائے گا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ امت میں سے کوئن بھی ہوں گے یا پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کا بیان کر دیا تو یاد رکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے جو بیان تھا جو حقیقی مراد تھا وہ ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کیا علال اینان جو ہے یہ بیان نہیں ہوا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس وقت کے جو لوگ تھے ان کا جو ذہن تھا وہ اس قابل نہیں تھا کہ ان راز و نیاز کی باتیں اسرار و رموز کی باتیں سہن سکے وہ برداشت کر سکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص لوگوں میں یہ بیان فرمایا تھا اب اسی چیز کو اب آپ دیکھئے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مہدی کے جو معنی ہیں مہدی معاوت کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان خوران کروایا مہدی اصل میں کیا ہے یہ ایک ایسا اسم مفول ہے اس کا جو سیغہ ہے وہ اسم مفول ہے مہدی جو ہے وہ اسم مفول ہے اور پھر یہ سلفل سالحین کے نزدیک اس کے معنی یہ ہے مہدی کے معنی اسم مفول لیا گیا ہے اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھئے کہ اسم مفول یعنی وہ ہستی یا وہ شخص جو سیدھا راستہ دکھلایا گیا ہو سیدھا راستہ پالیا ہو وہ ہستی جو سیدھا راستہ دکھلایا ہوا ہو یا پالیا ہو اب یہ جو لفظ ہے ہدایہ سے بنایا ہے ہدایت ہدایہ سے اب ہدایہ کے ایک معنی اب آپ کو یہ بھی ملیں گے کہ جو ہدایہ یہ جو اسم ہے یہ لفظ مہدی کا مزدر ہے یہ اب خدا تعالیٰ نے دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص بات فرمائی تھی اس حدیث کو ہم یہاں جوڑیں گے کیونکہ ہمارا مذہب مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد و رسول اللہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی مہت کی جو شان ہوگی اور جو کوئی بھی مہدی ہوں گے ان کے بارے میں ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی تھی کہ اللہ تبارکہ تعالیٰ مہدی کی ایک ہی رات میں اصلاح کر دے گا وہ ہر چیز پر خادر ہے یعنی کہ مہدی مہت کے جو صفات اور جو قوالٹیز ہوں گے جو ان کے پاس علم ہونا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں عطا کر دے گا فرماتے ہیں کون فرمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو ہم کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا پھر اس کے لئے آپ دیکھئے قابل احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو ہے مہدی مہت کے لفظ کی جو ہے مہدی کی جو تعریف کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سب سے بڑا عمر مخفی جو ہوگا وہ اس کے اوپر جو ہے فائز ہوں گے وہ بیان کریں عمر مخفی یعنی چھپا ہوا حکم مہدی کے انہوں نے یہ معنی لئے ہیں مہدی کے کئی معنی کئی لوگوں نے لئے ہیں تو اب اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو بعد میں آنے والی جو چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی سینبہ سیدھا جو ہے لوگوں کو دینا چاہتا تھا تو وہ مہدی مہد علیہ السلام کے ذریعے دیا اللہ تعالیٰ اب آپ دیکھئے کہ جو اصل جو تعلیم تھی وہ تھی دیدار خدا کی تعلیم حالانکہ مہدی مہدی مہد علیہ السلام کے کئی جو ہے فرامین ہیں سیرت کافی بڑی ہے آپ نے جو ہے کئی جو ہے چیزوں کو بیان فرمایا قرآن کے اسرار اور حموز کو مہدی مہدی مہد علیہ السلام نے اس آیت کے مزداخ ہوتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا مگر اصل جو چیز تھی وہ تھی دیدار خدا تو مہدی مہد علیہ السلام نے مخلوق خدا کو دیدار خدا کی طرح بلایا اور دیدار خدا کروایا بھی کیوں کیونکہ یہ آپ کا منصف تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی واسطے بھیجا تھا بیانِ قرآن کے لئے بھیجا تھا اور بیانِ قرآن کا موجزہ مہدی مہدی مہد علیہ السلام کا ہر مہدوی بچہ بچہ جانتا ہے کہ ایسا موجزہ تھا آپ کا تمام موجزوں میں سب سے بڑا موجزہ بڑے موجزے اگر گنا جائیں تو اس میں بڑا موجزہ یہ ہے کہ مہدی مہد علیہ السلام جب بیانِ قرآن کرتے تو ہزاروں کی تیدار میں احمد آباد کے اندر جو تاج خان سالہر کی مسجد ہے آج بھی ہے وہ آپ جا کر دیکھیں اتنی بڑی مسجد ہے اس کا جو ہے اندر کا جو حصہ ہے کئی سو لوگ اس میں آ سکتے ہیں باہر کا جو حصہ ہے ہزاروں لوگ اس میں آ سکتے ہیں تو اس وقت آج سے جو ہے ساڑھے پانسو سال پہلے کی بات چل رہی ہے کہ مہدی مہد علیہ السلام جب بیانِ قرآن فرماتے تھے تو وہاں ساٹھ محلے تھے اطراف میں اس مسجد کے اطراف میں ساٹھ محلے تھے ہزاروں کی تیدار میں لوگ بیانِ قرآن سننے آتے تھے اور مہدی مہدی مہد علیہ السلام کے بیانِ قرآن کا موجزہ کا یہ علم ہے کہ آپ کی جو مجلس ہوتی تھی بیانِ قرآن کی اس میں الگ الگ قسم کے زبان کے لوگ آتے تھے کسی کی زبان کچھ تھی تو کسی کی زبان کچھ تھی کوئی مسافر ہوتا کوئی کہیں اور سے آتا تو اس کی زبان کچھ اور ہوتی تھی مگر بیانِ قرآن کے وقت آپ کے بیانِ قرآن کا موجزہ یہ تھا کہ ہر شخص اپنی زبان میں سندا تھا یہ کیوں تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپائنٹ کیا تھا یہ کام کے لئے اور اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ سُمَّ اِنَّ عَلَيْنَ بَيَانَو قرآن کے بیان کی ذمہ داری ہم پر ہے تو اللہ تو ہر چیز پر خاضر ہے اللہ تعالیٰ نے مہدی مہد علیہ السلام کے جیسی ایسی ہسنی کو بھیجا کہ بیانِ قرآن کا ایسا موجزہ تھا کہ ہر شخص اپنی زبان میں سنتا تھا اور سام میں بیٹھا ہوا شخص جتنی آواز سے سنتا تھا آخر میں بیٹھا ہوا شخص بھی اتنی ہی آواز سے سنتا تھا اور بیانِ قرآن کے بقت جو ہے ہزار لوگ آتے تھے مجید کے اندر جگہ نہیں ہے تو باہر بیٹھتے تھے باہر جگہ نہیں ہے تو دیواروں پر چڑھ جاتے تھے جھاڑوں پر چڑھ جاتے تھے بیانِ قرآن کا احساس ہر ہوتا تھا اور بیانِ قرآن کے جو اسرار و رموز مہدی مہد علیہ السلام اللہ کے حکم سے بیان فرماتے تھے کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے مجھے ہر روز اللہ کی طرف سے نئی تعلیم دی جاتی ہے تو جو تعلیم اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا تھا آپ جو بیان کرتے تھے تو اس وقت کے بڑے بڑے علماء جو بچپنے سے کتابیں پڑھتے تھے علم سے باقف تھے وہ جب بیانِ قرآن میں بیٹھتے تھے تو وہ سوچتے تھے کہ ایسا یہ بیان تو ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں نہ کسی سے سنایا نہ کوئی کتاب میں پڑھا تو ایک مرتبہ ایک علم نے یہ کوشش کی کہ یہ اتنے جوہے نورانی بیانات کر رہے ہیں اتنے بہترین بیانات ہو رہے ہیں قرآن کے اسرار و رموز بیان ہو رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا مہدی اماؤد علیہ السلام کے ان بیان کو کتاب میں خلم بند کرنے کی کوشش کی ہو بہو لکھنے کی کوشش کی جب جوہے لکھے لکھ کے بعد میں کھول گئے دیکھے تو وہ پورے حرف اڑ گئے وہ نور تھا وہ نور تھا مہدی اماؤد علیہ السلام کو آ کے عرض کرتے ہیں میران جی میں نے جوہے اس کو خلم بند کرنے کی کوشش کی مگر جوہے وہ اڑ گیا تو آپ فرماتے ہیں نور کو کوئی خید نہیں کر سکتا نور کو کوئی خید نہیں کر سکتا تو مہدی اماؤد علیہ السلام کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے بیان کے لئے بھیجا تھا اور پھر یہ جو علم تھا دیکھئے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہر چیز پہلے جوہے ہو گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر جوہے اب کیا بیان کرنے والے ہیں تو یاد رکھئے اس حدیث شریف کو حضرت ابو حریرہ کی اس بات کو یاد کیجئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو برطن حاصل کیے علم کے دو برطن حاصل کیے ایک وہ ہے جو تم کو سب کو معلوم ہے سب کو بیان کر دیا گیا ہے دوسرا علم وہ ہے اگر میں بیان کروں تو تم سب لوگ میرا گردن کاٹ دو گے فرماتے ہیں یہ کون سا تھا یہ وہی تھا جو مہدیہ مہد علیہ السلام لے کر آئے تھے اب پھر دیکھئے باپ اس کے علاوہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو سورہ طلاق جو ہے نا 65 سورہ ہے 65 سورہ ہے قرآن کا اس کی باروی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمانے ہیں آیت شریفہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سات آسمان بنایا اسی طرح زمین بنایا اور پھر اللہ ہی کے حکامات اس جو ہے آسمان و زمین میں جو ہے اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اللہ ہر چیز پہ خاضر ہے یہ قرآن کی آیت ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو اس آیت کو پڑھ کر اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں مجھے جو اس آیت کے معنی معلوم ہے اگر وہ بیان کر دوں تو تم سب لوگ مجھے سنگسار کر دوں تو معلوم یہ ہوا کہ اس وقت کا جو زمانہ تھا اس وقت کے جو لوگ تھے وہ اس علم سے دیدارِ خدا کی باتوں سے وہ لوگ نابلت تھے ان کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا تھا اور اس چیز کو لے کر مہدی اماؤد علیہ السلام ہے کیوں؟ کیونکہ اسلام کے جو وقت گزرا اس وقت میں آشقانِ الٰہی کی فیرز بڑھتے گئی آشقانِ الٰہی کی فیرز بڑھتے گئی اور وہ اس قابل بنے کہ جو ان راز اور نیاز اور اسرار کی باتوں کو برداشت کر سکے جیسا کہ مثال کے طور پر دیکھیں آپ ایک چھوٹا بچہ جو ہے چار سال یا تین سال کا بچہ ہے وہ اگر آسمان میں چاند کو دیکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے چاند چاہیے یا جو ہے آپ مثال جو ہے ایسی بھی لے سکتے ہیں کہ آسمان میں جو ہے پلین کو دیکھتا ہے ایرو پلین کو اور وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے پلین چاہیے مجھے ایرو پلین چاہیے تو اب ماں باپ کیا کرتے ہیں بچے کو ویسا ہی پلین ایک کھلونا لاکر دے دیتے ہیں لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے بچہ خابل ہو جاتا ہے تو اس کو جب وہ پلین کی خواہش کرتا ہے تو اس کو لیا کر پلین میں بٹھاتے ہیں پلین بھی دکھاتے ہیں اس کو آسمانوں میں جو ہے انہیں کی اجازت دیتے ہیں کیوں اب وہ اس خابل بن گیا ہے ویسا ہی دیکھیں وہ جو دور تھا اس وقت میں یہ باتیں صرف جو ہے بول ہی جا سکتی تھی مگر جو ہے بیان نہیں کیا جا سکتا تھا جب وہ لوگ خابل بن گئے تو اللہ نے مہدی اماؤت کو بھیجا اور بیانے قرآن کرتا ہے ویسا ہی آپ دیکھیں چاند کی جو مثال ہم دیکھ رہے تھے کہ جو پہلے کا جو دور تھا اس میں جو ہے چاند کو صرف دیکھا جا سکتا تھا لیکن آج کا جو دور ہے ہر شخص جانتا ہے کہ چاند پہ جا سکتے ہیں کیونکہ علم کا میار بڑھ گیا علم کا جو میار ہے وہ آگے بڑھ گیا ہے اگر کسی کے سامنے اس وقت یہ بات کہی جاتی کہ میں چاند پہ جا کر آیا تو کوئی یقین نہ کرتے اور کہتے کہ یہ دیوانہ ہو گیا لیکن آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں چاند پہ جا کر آیا ہوں یہ دیکھو میں جو ہے سیلفی لے کے آیا وہاں پر یہ دیکھو میں جو ہے فوٹو لے کے آیا تو لوگ یقین کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ زمانہ بدل چکا ہے لوگوں کا ذہن اس طرح آگے بڑھ چکا ہے کہ اس علم کو بھی خبول کر رہے ہیں اور پہلے کیا تھا اگر کوئی جو ہے آج سے ایک سو سال پہلے کوئی یہ کہتے کہ میں نے ابھی ابھی دیکھا ہے کہ امریکہ کے اندر جو ہے برب باری زیادہ ہوئی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے وہ کیسا دیکھا بھئی یہ دیوانہ ہو گیا بولتے تھے لیکن آج علم کا میار ٹیکنولوجی کا میار بڑھ گیا جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے علم کا میار بڑھتا جاتا ہے تو ویسے حساب سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اب تم قرآن پڑھ لو اس کا جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے پڑھانا ہمارے ذمہ ہے لیکن بیان کرنا پھر آگے جو ہے ہماری ذمہ داری ہے جب میار بڑھ گیا تو مہدی مہود علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور کہا کہ سُمَّا إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ کہ جو مزداخ ہے وہ تمہاری ذات ہے اور آپ آئے تو دیدارِ خدا کی جو ہے باتوں کو عام تام کرے آپ اگر سیرت النبی اٹھا کے دیکھیں گے تو اس طرح عام تام بات نہیں ہے دیرارِ خدا کی مگر جہاں مہدی مہود علیہ السلام کی تعلیم کو لیں گے تو آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ دیدارِ خدا ہر مرد اور عورت پر طلب رکھنا ہے یہ فرض ہے فرماتے ہیں طلبِ دیدارِ خدا ہر مرد و زن فرض اس مہدی مہود کا فرمانہ یہ کہ میں اللہ کو دیکھنے کی طلب رکھنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے فرماتے ہیں اب دیکھئے دیدار ہو یا نہ ہو یہ اللہ کے ہاتھ میں آپ جتنا طلب رکھیں گے جتنی طلب اللہ سے آپ رکھیں گے جتنی محبت اللہ سے رکھیں گے اور جتنا دنیا کو ٹھوکر ماریں گے صرف اس کو پانے کے لیے اتنا آپ اس کے خریب ہوتے جائیں گے مگر مہدیہ مہد علیہ السلام کے صدقے میں ہوا کیا کہ ہم اس فیرست میں آگئے جو تعلیبان خدا کی فیرست ہے اب آپ دیکھئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا جب یوسف علیہ السلام کو بازار میں بیچا جا رہا تھا لوگ جانتے تھے کہ اتنا خوبصورت بچہ یہ کوئی نہ کوئی نیک بندہ ہے تو اب جب بیچا جا رہا تھا تو اس کو خریدنے والوں کی جو لائن تھی اس میں بڑے بڑے امیر لوگ مالدار لوگ آ کر کھڑے ہوئے بولی لگانے لگے کہ ہم اتنے میں خریدیں گے پھر اس سے بڑھ کے بولی تو اس لائن کے اندر اس جو ہے خریدنے والوں کی جو لائن تھی اس کے اندر ایک بڑی عورت غریب بلکل ناتوا جو اس کی حالت سے دکھ رہا تھا کہ وہ خستہ حالت میں ہے وہ غریب ہے اس کے پاس کچھ زیادہ پیسے نہیں ہے وہ دکھ رہا تھا تو کسی نے پوچھا کہ اے بڑیا تجھے معلوم ہے کہ جو یوسف کو جو خریدا جا رہا ہے اس میں کیسے کیسے لوگ کھڑے ہیں کتنے مالدار لوگ کھڑے ہیں کتنے بڑے بڑے عمرہ کھڑے ہیں اور تو تو جو ہے کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور تو اس فیرس میں اس لینڈ میں آکے کھڑے وہی خرید لے گی تو اس عورت نے کہا کہ دیکھو میں جانتی ہوں کہ میں یوسف علیہ السلام کو خرید تو نہیں سکتی مگر جب یوسف کے خریداروں کی فیرس لکھے جائے گی تو میرا نام لکھا جائے گا اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ دیدار اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ کرائے یا نہ کرائے لیکن تعلیمان خدا کے جب فیرس لکھے جائے گی تو ہمارا نام لکھے جائے گا کیونکہ ہم اللہ کو دیکھنے کی طلب رکھتے ہیں اور یہ دولت کہاں سے ملی مہدی اماؤد علیہ السلام سے ملی اور یہ تعلیم دیئے کہاں سے مہدی اماؤد علیہ السلام قرآن سے کیونکہ آپ قرآن کے بیان کی ذمہ داری جو اللہ نے لی تھی اس کے مزداخاپ ہے اور یہ باتوں کو آپ آ کر عام تام کریں لوگوں کے اندر یہ بتائے کہ دیکھو خدا کی محبت میں عبادت کرو اور بھی اس کے کئی بات ہیں آخری ایک بات یہ بتا کر یہ فقیر اپنی جگہ لے گا کہ اصل بات یہ ہے کہ جہاں پہلے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے مخاطبت کیا اور کہا کہ اس کے جو ہے اس کو جلدی جلدی مت پڑھو جو ہے اس کو یاد کرنے کے خاطر اس کو جلدی جلدی مت پڑھو اس کو جمع کرنا پھر آپ کی زبان سے پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ کس سے مخاطبت ہے محمد الرسول اللہ سے محمد الرسول اللہ کون ہے خاتم النبین ہے اور جو ہے آپ افضل الانبیاء ہے شافی محشر ہے موسین انسانیت ہے جس کے ایک کھڑاوے کے لیے عرش تھرنا رہا تھا جس کے ایک اشارے سے چاند دو دکڑے ہو گیا یہ سب کچھ ہستی ہے اور آپ معصومنی الخطہ ہے آپ نے کبھی خطہ نہیں کی اب اس جو ہے قرآن کو ایسی ہستی کے سامنے جو ہے بتا کر قرآن کے بارے میں بتایا گیا کہ جمع کرنا تم سے پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے اب اس کے بعد جس ہستی کا ذکر آ رہا ہے کہ ہم اس کو جو ہے بیان کریں گے اب جس ہستی کو بھیجیں گے یہ ہستی ویسی ہونی والی ہے جو پہلے کی ہستی بیان کی گئی ہے کوئی اور ہستی اس کو جو ہے ایسا بیان نہیں کر سکتی اور پھر یہ بلایت کی تعلیم تھی اس تعلیم سے جو ہے ایسی تعلیم تھی ابو حریرہ فرماتے ہیں اگر میں بیان کر دوں تو گردن اڑا دی جائے گا عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ مجھے سنگسار کر دیا جائے گا ایسی تعلیم مہدیہ مہد علیہ السلام لے کر آئے اور عام تعم کرے وہ دولت ہم کو ملی اس کی خدر اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہم جو ہے نا خدرے ہو جائیں گے ہم کو چاہیے کہ ہم خدر کریں مہدیہ مہد علیہ السلام نے اتنی خاص تعلیم کو جو ہے ہمارے سامنے پیش کیا اور مہدیہ مہد علیہ السلام سے اگر کچھ فائدہ چاہتے ہو تو وہ ہے عمل کے ذریعے اگر آپ عمل نہیں کریں گے چاہے آپ کچھ بھی ہوں گے کس کی بھی اولاد سے بھی ہوں گے کتنے بھی بڑے عالم ہوں گے کتنے بھی بڑے جو ہے آپ مالدار ہوں گے دنیا کے اندر کتنا بھی بڑا عوضہ ہوں گا کچھ بھی ہوں گا لیکن مہدیہ مہد کے بتائے راستے پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے مہدیہ مہد علیہ السلام نے صاف فرما دیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم احمد کے بیٹے ہو یا محمد کے بیٹے ہو اللہ صرف محبت با عمل کو دیکھے محبت سے عمل کرتے جاؤ جو مہدیہ مہدیہ مہد علیہ السلام نے تعلیمات پیش کی ہے اس کے بعد آپ ثواب کھماتے جاؤ خدا کو پاتے جاؤ خدا کی خریب ہوتے جاؤ مہدیہ مہد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس ذات کو جو ہے سمہ انہ علیہ بیانہو کے ذریعے بھیجا یہ سب سے بڑا آپ کا ثبوت ہے کہ آپ ہی نے یہ تعلیم دی دنیا میں کوئی بھی ایسی جو ہے کہیں بھی آپ کو جائیے کوئی بھی تعلیم آپ کو مہدیہ مہد علیہ السلام کے ایسی نہیں ملے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آیت شریفہ کو مہدیہ 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 علیہ السلام نے اپنے حق میں بیان فرمایا اللہ کے حکم سے یہ مہدیہ مہد کا ثبوت ہے ثبوت مہدیہ مہد علیہ السلام ہے سمہ انہ علیہ بیانہو اب جب اتنا بڑا ثبوت ہم کو مل گیا تو پھر ہم کو پھر کوئی اور مہدی کی ضرورت نہیں ہے سچے مہدیہ مہد علیہ السلام آئے بیان کرے اور چلے گئے اب کوئی دوسرے مہدیہ آنے والے نہیں ہے آخر میں یہ بات ہمارے ایمان کی ہم کہہ کر جو ہے یہاں سے اٹھتے ہیں بے شک مہدیہ مہد آئے اور گئے اب کوئی دوسرے مہدیہ آنے والے نہیں ہے اب اس کے بعد اگر کوئی جو ہے آ کر اپنے آپ کا مہدی کہتا ہے تو وہ جھوٹا ہے وہ جھوٹا ہے کیونکہ سچے مہدیہ مہد علیہ السلام آئے اور گئے اب کوئی دوسرے مہدیہ آنے والے نہیں ہے اللہ تبارہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارہ تعالیٰ ہماری ان محفیلوں کو خبول فرمائے قرآن مجید کی جو ہے آیتوں کو سن کر سمجھ کر سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارہ تعالیٰ جو ہے مہدیہ مہد علیہ السلام اور رسول اللہ علیہ السلام کے صدقے و طفل میں ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے عبادت کا شوق عطا فرمائے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دامان آنے الحمدللہ رب العالمين اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام محمد النبینا القرآن والمہدی امامنا محمد نبینا